بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان انرجیز کا آپ کو سال بھر فائدہ ہوتا رہے گا آپ لوگوں کو اچھے ریزرٹس ملیں گے اور ویسے بھی اس سال آپ لوگ کچھ اہم معاملات میں بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ویسے سال کی ابتدائی مہینے آپ لوگوں کے لیے بہت اچھ رہیں گے اپرل تک میڈ اپرل تک آپ لوگ اپنے اہم کام جو ہے انہیں مکمل کرنے کے بارے میں سوچیں اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے کوئی بڑا کام رکا ہوا ہے تو میڈ اپرل تک آپ کو وہ کام مکمل کرنا چاہیے دوسری طرف سیٹرن کی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گی سال بھر آپ کو فائدہ ہوتا رہے گا اور سیٹرن کی اسی پوزیشن کی وجہ سے آپ لوگ پہلے سے زیادہ محنت کر سکیں گے بڑے کام کر سکیں گے زیادہ محنت والے کام کر سکیں گے مشکت والے کام کر سکیں گے اور ویسے اگر ہم سال دوہزار تئیس کا ایک جائزہ لیں اوورال دیکھیں تو پورا سال ہی آپ لوگوں کے لیے کافی بہتر رہے گا آپ لوگوں کو اردگرد سے اپنے قریبی لوگوں کی سپورٹ بھی رہے گی سٹوڈنٹس کے لیے بھی معاملات اچھے رہیں گے تو اگر ہم ورگوز کی پرسنیلٹی کو دیکھیں تو ورگوز بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر کمی یہ ہوتی ہے کہ لوگ فیصلہ سازی میں تھوڑے کمزور ہوتے ہیں وقت پر فیصلہ نہیں کر پاتے اور اگر فیصلہ کر لیں تو اس کے بعد بھی یہ کنفیوز رہتے ہیں فیصلہ بدل دیتے ہیں لیکن اردہ سیم ٹائم یہ لوگ بہت پریکٹیکل بھی ہوتے ہیں اور اپنا کام بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرتے ہیں لکھنا پڑنا پسند کرتے ہیں باتچیت میں بہت اچھے ہوتے ہیں باتچیت کے ماہر ہوتے ہیں اب ورگو ایک اردھ سائن ہے اور اسی وجہ سے یہ لوگ قدامت پسند ہوتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ان کا رشتہ بہت اچھا ہوتا ہے اور اگر ورگو کی کسی کے ساتھ لڑائی بھی ہو جائے حالانکہ یہ لوگ لڑنے میں بہت زیادہ تیز نہیں ہوتے اگر ان کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے جھگڑا ہو جائے تو یہ لوگ اسے دماغی مار دیتے ہیں لڑائی میں بھی دانشمندی سے اکلمندی سے کام کرتے ہیں تو اس سال کیتو آپ کے تھرڈ اور راہو آپ کے نائنٹ ہاؤس میں ٹرانسٹ ہوگا سب سے پہلے پیسوں کی بات کر لیں تو پیسوں کے معاملات سال دو ہزار تئیس میں سال دو ہزار بائیس کے نسبت پچھلے سال کے نسبت کافی بہتر رہیں گے مالی معاملات اچھے رہیں گے فلو آف انکم جو پیسے کی آمد ہے وہ اچھی رہے گی آپ اپنی تمام ضروریات پوری کر سکیں گے زمین پراپٹی لینے کے بارے میں اگر آپ سوچ رہے ہیں آپ کا ایسا کوئی پلان ہے اس کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں تو مئی سے پہلے تک کا وقت ایپرل تک جنوری سے ایپرل تک کا وقت آپ لوگوں کے لئے بہت بہتر رہے گا اگر آپ کو نیا کام نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو ابھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا پینڈنگ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی پیسہ ڈوبا ہوا رکا ہوا پیسہ کہیں ہے تو اس پیسے کی ادائیگی بھی ہو سکتی ہے اور وہ تمام ورگوز جو کرز لینا چاہتے ہیں کسی بھی کام کے سلسلے میں کرز لینا چاہتے ہیں تو آپ کرز اگر لینا چاہتے ہیں تو ایپرل تک لے سکتے ہیں لیکن ایپرل کے بعد آپ کو کرز نہ تو کسی کو دینا چاہیے اور نہ ہی کسی سے کرز لینا چاہیے کیونکہ اگر آپ کسی کو کرز دیں گے یا کرز لیں گے تو آپ پھنس سکتے ہیں کرز دیں گے تو واپسی نہیں ہوگی کرز لے بیٹھیں گے تو آپ خود واپس نہیں کر پائیں گے اور اس کے بعد اکتوبر کے بعد مالی معاملات پھر سے بہتر ہو جائیں گے اخراجات کنٹرول میں رہیں گے اور پھر سولہ اکتوبر کو آپ کے پیسے والے گھر میں سورج گرہن ہو رہا ہے تو یہاں پر آپ کے پیسوں کے معاملات میں بڑی گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے اس ڈیوریشن میں آپ نے پیسوں کے لین دین میں محتاط رہنا ہے کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کری کوئی ایسا پیسوں کا بڑا لین دین نہیں کرنا کہ جس میں پیسہ ڈوب جانے کا خطرہ ہو کوئی بھی رسکی انویسٹمنٹ آپ نے نہیں کرنی اکتوبر کے مہینے میں آپ کے معاملات جیسے چل رہے ہیں ویسے آپ نے چلنے دینے ہیں اپنے معاملات کو زیادہ چھیڑنا نہیں ہے اور اس کے علاوہ جولائی سے سپٹمبر تک بھی تین سپٹمبر تک آپ لوگوں کو معاملات میں بہت محتاط رہنا ہے پیسوں کے لین دین میں محتاط رہنا ہے کوئی بڑی انویسٹمنٹ بڑی سیل پرچیز آپ نے نہیں کرنی کیونکہ کوئی رسکی انویسٹمنٹ نہیں کرنی پیسہ ڈوبنے کا خطرہ ہے تو اس سال آپ لوگوں کے لیے فلو آف انکم تو اچھا رہے گا آپ چاہے جاب کر رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں آپ کی آمدن تو آتی رہے گی کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں ہوگی لیکن آپ لوگوں نے خود سے جو آپ کی سیوینگز ہیں اس میں سے پیسے کا بہت بڑا لین دین نہیں کرنا اور اگر آپ نے کوئی بڑا لین دین کرنا ہے کوئی بڑی چیز خریدنی ہے سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا ہے کرپٹو میں انویسٹ کرنا ہے یا ایسی کسی بھی جگہ پر آپ نے پیسہ لگانا ہے تو آپ لوگوں نے پیسہ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اچھی طرح سے لازمی سوچ بیچار کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایکسپرٹس کی رائے بھی لازمی لینی ہے اس کے بعد ہی آپ نے پیسہ لگانا ہے ورنہ پیسہ ڈوبنے کا خدشہ ہے اور دوسری طرف اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں جیسے کوئی آپ کی الیکٹرک شاپ ہے بجلی کے سامان کی کچھ دکان ہے تو ایسے کاموں میں آپ کو فائدہ ہوگا ایسا جو بھی کام کرتے ہیں اس کو فائدہ ہوگا وہ تمام لوگ جو سونے کا کام کرتے ہیں جیولری کا کام کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے یہ وقت اچھا رہے گا اور ہاں اگر آپ اپنے لیے سونا خریدنا چاہتے ہیں گولڈ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گا آپ لوگ اچھا پیسہ بھی کما سکیں گے اور اس کے علاوہ سال کے آغاز میں ہی پہلے چار مہینوں میں آپ لوگوں کو کچھ نئی اپرچنونٹیز بھی ملے گی اگر آپ بے روزگار ہیں وہ آپ کو نئی اپرچنونٹیز ملے گی کوئی بھی کام کاروبار شروع کر سکتے ہیں آپ کے پاس مشورے آئیں گے آپ کے دوست آپ کو مشورے دیں گے تو ویسے اس ڈیوریشن میں سال دوہزار تیس میں آپ کی چھٹی حص بھی بہت اچھا کام کرے گی تو آپ لوگ جو بھی کام کریں جو بھی فیصلہ کریں اپنی چھٹی حص کی آواز آپ کو لازمی سننی چاہیے ویسے آپ لوگوں کے پیسوں کے معاملات بہتر رہیں گے آپ لوگ سوشل بھی رہیں گے نئے لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں بھی ہوں گی اور ان نئے تعلقات سے آپ کو فائدہ ہوگا اپنے کریئر میں فائدہ ہوگا اور ہاں اگر آپ کو نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو جون جولائی کے مہینے میں آپ لوگوں کو کوئی بھی نیا کام شروع نہیں کرنا چاہیے اور بالکل اس دوران جو لوگ جاب کر رہے ہیں انہیں اپنے کام کے حوالے سے کچھ نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو جو لوگ جاب کر رہے ہیں انہیں بھی بہت احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہوگا سب کے ساتھ رشتہ اچھا بنا کر رکھنا ہوگا اور ہاں وہ تمام ورگوز جن کی نئے نئے جاب ہوئی ہے انہیں اپنے کام میں بہت محتاط رہنا ہوگا انہیں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کام کی جگہ پر سب کے ساتھ تعلق بنا کر رکھنا ہے کسی کو ناراض نہیں کرنا بڑا سبل کے آپ لوگوں نے چلنا ہے اور اگر ہم رشتوں کو دیکھیں تو محبت کے معاملات بہتر رہیں گے اور خاص طور پر وہ تمام ورگوز جن کا رشتہ چل رہا تھا محبت کا رشتہ تھا اور اس میں اختلافات چلتے آ رہے ہیں تو سال دوہزار بائیس کے جتنے اختلافات ہیں اب سال دوہزار تیس میں وہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں اگر آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ کسی بات کو لے کر اختلاف تھا کوئی شکایتیں تھی تو وہ اختلافات شکایتیں آہستہ آہستہ خود بخود ہی ختم ہو جائیں گی اور اگر ایسا نہ ہوا تو ایسا ماحول بن جائے گا کہ آپ ان شکایات کو ان اختلافات کو ختم کر سکیں گے اگر آپ کا عبائی جائدات کے حوالے سے کوئی معاملہ ہے تو وہاں پر بھی آپ لوگوں کے لئے فائدہ رہے گا اس سال آپ لوگوں کی عبائی جائدات میں سے آپ کو حصہ مل سکتا ہے وہ تمام ورگوز جن کا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کسی بات کو لے کر رشتہ خراب چل رہا تھا اختلافات تھے یا ایک سرد جنگ کا ماحول بنا ہوا تھا تو اس سال سال دوہزار تئیس میں وہ تلخی ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی محبت بڑھنا شروع ہو جائے گی چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تعلق بہتر ہو جائے گا وہ تمام ورگوز جن کے والدین کی صحت خراب تھی انہیں اس سال بھی اپنے والدین کی صحت کا بہت کیار لکھنا ہوگا کیونکہ یہ سال تھوڑا نرم رہے گا خاص طور پر اپنی والدہ کی صحت کو لے کر آپ لوگوں نے زیادہ محتاط رہنا ہے آپ کی والدہ کی صحت خراب رہ سکتی ہے تو اوورال اگر ہم دیکھیں تو اس پورے سال میں ہی آپ کی فیملی لائف بہتر رہے گی گھر کا ماحول بہتر رہے گا فیملی میمبرز کے ساتھ تعلق بہتر رہے گا اور سال کے آخر میں آپ زیارات کے لیے جا سکتے ہیں یا حج عمرے کا پلین بنا سکتے ہیں اور اگر ہم آپ کی لف لائف کو دیکھیں تو محبت کے معاملات کے حوالے سے یہ سال بہت اچھا سال رہے گا بلکہ ہم اگر یہ کہیں کہ سال 2022 کے نسبت یہ ایک بہتر سال ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا یہ سال آپ لوگوں کی لف لائف میں ایک زبردست چینج لے کر آ رہا ہے آپ لوگ خود بھی بہت رومینٹک رہیں گے وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس سال ایسے کئی آپ کو مواقع ملیں گے آپ لوگ اپنے گھروں میں رشتے کی بات چلا سکیں گے رشتے کی بات چلائیں گے تو آسانیہ رہیں گی اگر پہلے آپ کے رشتے میں کچھ اختلافات آ رہے تھے گھر والے نہیں مان رہے تھے یا کچھ اس طرح کے مسائل تھے تو وہ مسائل بھی دور ہو جائیں گے اور وہ تمام ورگوز جو کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے مشورہ ہے کہ اس سال آپ لوگوں نے بہت رومینٹک انداز میں پرپوز کرنا ہے اگر آپ پرپوز کرنا چاہتے ہیں تو وقت اچھا ہے سال دوہزار تیس میں کئی ایسے مواقع بنیں گے کئی ایسے ماحول بنیں گے کہ آپ لوگ اپنی محبوب کو پرپوز کرنا چاہیں گے پرپوز کر سکیں گے تو اگر آپ پرپوز کرتے ہیں تو آپ کو آگے سے بھی پوزیٹیو رسپانس ملے گا لیکن یہاں پر آپ لوگوں کے لئے مشورہ ہے کہ اپنے پارٹنر سے آپ نے بہت زیادہ توقعات نہیں باندھنی اپنے محبوب اپنے پارٹنر کی چھوٹی چھوٹی باتوں چھوٹی چھوٹے جذبات کو بھی آپ نے سمجھنا ہے جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کے لئے بھی یہ وقت اچھا رہے گا بلکہ سال کا آغاز آپ لوگوں کے لئے بہت اچھا رہے گا ہاں مئی جون کے مہینے تھوڑے ٹینشن والے مہینے ہو سکتے ہیں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں تو اس وجہ سے گھر کے ماحول میں تھوڑا تناؤں کھچاؤ آ سکتا ہے اور پھر سال کے آخری دنوں میں نومبر دسمبر میں ماولاد پھر سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے مئی بی بی کا رشتہ اچھا ہو جائے گا رشتوں میں مٹھاس آ جائے گی قربت بڑھ جائے گی اور ویسے بھی سیٹرن کی پوزیشن اب چینج ہو جائے گی مارچ کے مہینے سے سیٹرن اپنا گھر بدلے گا سیونت ہاؤس میں چلا جائے گا تو یہاں پر آپ کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی وہ تمام ورگوز جو سیکشلی بہت زیادہ اگریسیو رہے ہیں اور کچھ ورگوز کو تو سال دوہزار بائس میں کچھ ہلوزیشنز ہونا شروع ہو گئے تھے تو اب سال دوہزار تیس میں آپ کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی آپ اپنی سیکشل ہیلتھ کو بھی دیکھیں گے ویسے اس سال صحت آپ لوگوں کی اوورال ایک اچھی صحت رہے گی لیکن وہ تمام لوگ جنہیں شوگر کا مسئلہ ہے یا وہ تمام ورگوز جنہیں تھائر ایڈ کا کوئی مسئلہ ہے تو انہیں بلکل بھی لاپروہ نہیں ہونا چاہیے بلکل بھی لاپروہی نہیں کیجئے گا ان دونوں معاملات میں آپ لوگوں کو زیادہ محتاط رہنا ہوگا ویسے سٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت کافی بہتر رہے گا وہ تمام سٹوڈنٹس جو کسی دوسرے ملک کے کالج یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے اچھا ماحول بنے گا آپ کو اپنی پسند کے کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائے کرنا چاہیے آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے تو وہ تمام سٹوڈنٹس جو کسی دوسرے ملک کے کالج یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتے ہیں سترہ مئی کے بعد آپ لوگوں کے لیے معاملات کافی بہتر رہیں گے آسانیاں رہیں گی اگر آپ اپلائے کریں گے تو آپ کا ایڈمیشن آسانی سے ہو جائے گا اگر آپ ویزا اپلائے کرتے ہیں تو ویزا پروسیسنگ میں بھی آپ کو کافی آسانیاں ملیں گی تو بلکل انشاءاللہ اللہ آپ کا مددگار ہو اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے خوش رہیں خوشیاں بارتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کا لائک کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ